اسلام علیکم کیا حالہ سب دو چھکٹھا آگئے ہیں میری شابر کائنا منڈی تقریباً دو ڈائیوینے کے بعد میں بکریوں والے پلاڈ کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ چیک کریں گبن بکری ہیں بچوں والی بکری ہیں ان کا ریڈ لیتے ہیں ویڈیو لاس سے دیکھیں چینل کو سبسکرائب لائک دوسرا شیئر کرنا ہے آپ نے یہ بکری کے ساتھ دو بچے ہیں یہ چیک کرو ایسا دو ہمارے میں بکری چلے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں 65 ڈائیو کنما سوہ بکری دا دوسرا دوسرا سوہ 65 ڈمانڈ یہ دو بچے ہیں ساتھ اس کے نیچے دو نو نارا اپلے رہے ہیں مول داسنا ہی بیلا ہے ایدنا کنے بچے ہیں ایک پاٹھا ہے کتنے کی ہے یہ یہی پاٹھا نار کی در ہے اس کا بچہ دوسرا بیگ دیا کہ ایک ہی بچہ دیا ہے ایک ہی بچہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ یہ بکری کے ساتھ یہ پاٹھا ہے کتنے پیسے بکری کے بکری کے اس کے پینٹ گیا پینٹ سٹھ ہزار گیا چلو دیرا مال گیڑا آپ میرا وہاں کھڑا ہے بکرا کھڑا چھوٹا بھوٹا مال نہیں تھا موگی مو چھوکنا تھا چھے دانت چھے دانتوں میں چھے دانت ہے کتنے پیسے ہیں ڈائیلا آخر پہ مانگ رہا ہے بھائی جن اس کا دو پچاس یہ چیک کریں بڑا چین ہے یہ بھائی کوئی نہیں ہے بس کادی کاتا تھوڑا سا دانتوں میں چھے دانت ہے ڈائیلا آخر پہ اب جی انہوں نے یہاں سے جانور لیا ہے تو سور پہ انہوں نے پرشی کا لینا ہے انہوں نے یہاں سے بھی کالے انٹرے کا سو تو پھر جانے کا سو چلو جی یہ بکری ہیں ادھر گبن بکری ہیں میں بکریوں نے پلاڑ کی بہت کم ویڈیو بناتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کوئی اچھا سا آج در آتا نہیں ہے بس یہی مالا مال ہے اس وجہ سے بہت کم ویڈیو بناتا ہوں نہ ہونے کے برابر یہ چیک کریں یہ بھائی کے پاس بھی گبن بکری ہیں پر دیسی دوگلی ٹیڑی بکری ہیں یہ والی یہ دیکھیں بکری کے ساتھ تین بچے ہیں بھائی بچے کس کے ساتھ ہیں تینوں نارا ہیں بچے مادیاں کتنے پیسے ہیں بکری کے چاس دار پچاس دار یہ دو مادیاں ایک نارا یہ ان کی ماں ہیں یہ دوگلی بکری کتنا ہے کلو کا ہے بچوں کو پلاہ کے آدھا کلو صبح آدھا کلو شام لیتی ہے بچوں کو پلاہ کے تینوں بچوں کو جا رہی تھی ہے بچوں کو جا دیکھیں ہے یہ والی بکری کیا ہے دو یہ بچی ہیں نارا 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 کتنے پیسے ہیں انہوں پنتالیز سار چاہیے گبن ہے کہ یہ بیس کس ہاتھی ہیں خالی دودھ کے لیے کتنے پیسے جاں بائیس سار پہ خالی دودھ کے لیے اگر کسی بائن لینی ہو تو بھئی یہ بھائی کا مال ہے وہ بکرا کتنے کا چینہ بکرا بیس ہزار پر کا بکرا ہے یہ بیس ہزار پر کا بکرا ہے جی یہ چیک کریں بھائی یہ ساری دیسی بکری ہیں مال کو اتنا خاص نہیں آیا علاقے آنا چاہیے تھا مال یہ جب بولے کا مال ہے اور یہ اب بولے گا ریڈ بھائی بڑے اوپر چلے گئے ہیں یہ چاچے کے پاس بکریاں ہوتی ہیں کبھر بکریاں دو دو تین دن بچے ایک بچہ ساتھ ہوتا ہے ان کے ہفتے دس دن کی دو دو دن کے بچے ہیں ساری بکریاں تیار ہیں ان کے دو دو بچے ساتھ ہیں ان کے چچا ہے اب دو بچے کے بکرین آلے پہلے یہ جی کیوں خود نہیں پتا بچے کنکن کے ساتھ ہیں بہرحال یہ خالی بچہ بھی دے دیتے ہیں اور یہ بکریاں تیس پینتیس چالیس پنتالیس اس طرح کر کے پیسے مانگتے ہیں ایک ایک دو دو بچے ساتھ ہیں لیکن وہ اسی لوگ پتا کرتے ہیں ایک بچہ ان سے ویسے لے لیتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کیونکہ انہیں خود بپار کیا ہوتا ہے جانوروں نے ادھر ادھر سے کٹھے کیا ہوتے ہیں تو بہرحال ان کو نہیں پتا لگتا بہرحال جی وہ ادھر چلتے ہیں تو آپ کو دوسری بکریاں دکھاتا ہوں یہ چیک یہ پتہ کرتے ہیں اگر کسی بکری کے بچے اگر یہ بک گاتے ہیں یا مار جاتے ہیں تو پھر یہ دوسرے بچے لگا دیتے ہیں بکریوں کے نیچے تو لینے والے کو پتا نہیں چلتا بیچنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ مام کیا کر رہے ہیں لینے والا پھر ایک بھئی ہے دیکھیں دو دو دن کے بچے ہیں ہیں ساڑے دو دو دن کے ایک دن کے چیک کر رہے بکریوں کے لگتا ہوں چینی بکری ہیں بیچ میں ساری بکریوں کے ساتھ بچے ہیں ان کے ساتھ یہ گبن ہے یہ جو گبن ہے کتنے کتنی کی ہیں چینی بکریوں ساٹھ ساٹھ زار اور یہ جن کے ساتھ بچے ہیں پچپن دو بچے ہیں اس کے ساتھ ایک اس کے بچے کچھ بچے ہیں اس کے ساتھ کچھ نال کو بچے کہے ہیں اس کے نیچے نال جو باقی بکری آپ دیکھ رہے ہیں ساٹھ ساٹھ زارپے کی اس بکری کے ساتھ دونوں نعرہ بکری بائی کینے دیں نو ایسو ہی نو چار پوائنٹ دن ہوگی ہیں اس کو یہ بکری ہے پچاسی زارپے ڈمانڈ ہے اس کی دونوں نعرہ ہیں اس کے نیچے یہ چیک کریں یہ پینٹ پینٹ زار ساٹھ ساٹھ زار یہ چیک کریں ہیں یہ دو دو تین تین دن کے بچے ہیں مشکل سے یہ والے یہ ان کی ماں بولی چینی یہ چیک کرو بھئی ان کے پاس بھی مال ویسے اچھا تھا لیکن مال آج آیا نہیں کتنا کوئی خاص یہ چیک کر لو بھئی یہ جی بکری مالا پلاٹ ہے یہاں پہ آج کل مال کوئی خاص نہیں آ رہا یہ چیک کریں یہ ہم بھر سری بکرا ہے بھین کتنے پیسے اس بکرے گے ایک دست دانتوں میں کیا ہے چار دانت ہے اور یہ والا یہ کھیرہ یہ کتنے گا وہ شیری بکری کتنے کی آگے ہے ایک دست یہ ناغری ڈبی یہ گبن ہے کتنا کتنا ڈائم لیتی ہیں بیس دن یہ بکری کے ساتھ بچے ہیں دودھ کے لیے دو بچے ہیں بکری کتنے کی دونوں دونوں نار ہیں دونوں مادی ہیں کتنے پیسے ہیں اس کے دودھ بھی اس کے نیچے کوئی ڈیڑھ ڈیڑھ کے کلو دودھ ہے تین کلو دودھ ہے دونوں ٹائم ہوگا صبح شام آپ کو میں اس کا حوانہ دکھاتا ہوں یہ چیک کرو اس کا حوانہ ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے یہ بچے دیکھو آپ اس کے بچے کتنے دن گئے ہیں چار دن دونوں مادیاں نیچے یہ بکرہ بڑا یہ چار دا ہاتھ میں ہیں ایک دس اس کی ڈمانڈ ہے یہ دشاپور کائرہ منڈ یہ ساری امبر سری بکری ہیں یہ بکری ہیں کتنے کتنے کی بھائی جو لان سے بیٹھیں ہیں ایک بیس اس کا بھی اس کا بھی اور اس کا بھی یہ پاٹھا ہے یہ گبن پیلن پاٹھا کتنے پیسے ہیں ایک ہی ریٹ ہے اور یہ جو بیٹھی ہے کالی یہ کتنے کی ہے چاہ سیزار دیلی ساری آپ بکری ہیں دیکھ لیں اس کے ساتھ دو بچے ہیں کالے بچے چھوٹے یہ کتنے کی ہے چاہ سیزار یہ چیک کر لو بجن پچاسیزار پینسٹھزار ایک دس یہ پیج ان کی ڈیمانڈ یہ چیک کریں یہ ریٹ بہت زیادہ ہے بھئی تو جس نے بھی کسی نے جانور لینا ہے آکے خود ہی ریٹ کرنا ہے پیسے تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اگر آپ نے اسی طرح کا مال لینا تو آپ سائی وال چل جائیں یہ سائی وال کی منڈیوں سے ہی پرچیز کرتے ہیں جانور تو وہاں سے انہوں نے لیا اور تیسارا مال منڈیاں کرتے ہیں سائی وال کی منڈی آپ جاؤ یہ بچے ہیں ایک ایک دو دو سواسط بچے ہیں ان کے خالی بچے بھی دی دیتے ہیں ویسے بھی جانور دی دی دیتے ہیں وہ آپ کو ایک ناغرہ ڈبا دکھاتا ہوں یہ آپ کو ایک ناغرہ ڈبا دکھاتا ہوں یہ بہلا چیک کرو بھئی کوئی اتنا خاص نہیں ہے بھائی خیرہ یہ بھائی خیرہ دیسی بکرہ یہ چیک کریں اب یہ جب جانور چلتا ہے نا تو وہ بھی بڑا دیکھا جاتا ہے کہ جانور کی چل چال کیسی ہے بہرحال جی ہم کچھ کہا ہے نہیں سکتے بہرحال یہ سارا صورتحال ہے جی ادھر کی مال بہت کام ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو جانور دکھائیں تھوڑے سے بس باقی یہ چھگی اٹھی بکری ہیں لوگ کو آل ٹھیک یعنی کوئی بھی مال اچھا نہیں ہے کوئی مال اچھا نہیں ہے لینے مالا کوئی بھی جانور نہیں ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ گیتے ہیں میں ٹھیک ہے لے جو بھائی لیکن ایدھر کوئی بھی جانور اچھا نہیں مطلب کا جانور کوئی نہیں ہے نیچے بڑا دودھ کام ہوتا ہے کوئی ناغری امبر سری بکری اچھی والی ہے انہیں ان کے ساتھ دو دو ایک ایک بچے ہیں لوگ بچے دیکھ کے جانور لے جاتے ہیں پر آگے ان کے پیسے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تیاریاں لگائیں ہوتی ہیں بہرحال جی آگے مزید اچھے چھوٹ آتی رہیں گی دعاوں میں ہاتھ رکھیں ہمارے 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 ہ